اور نہ بتاتے کہ میرے باپ قادیان کا مرزا یہ نبی بنے گا تم اس کے پیچھے چلنا حالانکہ مرزا قادیانی اپنی کتاب تبلیغِ رسالت سفہ ستائیس جل نو پہ لکھتا ہے کہ میرا انکار کرنے والا جہنمی ہے اگر یہ واقعی سچا رسول ہوتا وہ رسول جس نے پرندو تک کا علم اپنی امت کو دیا وہ رسول جس نے طہارت کے طریقے اپنی امت کو سکھائے وہ رسول جس نے شکار کے پسلے اپنی امت کو بتائے اتنے عظیم عمر سے کیسے اس امت کو پوشیدہ رکھتا کہ جس کا نہ مان کے جس کے نہ ماننے کی وجہ سے مسلمان جہنم کا اندر بن سکتے اگر یہ سچا ہوتا رسول اس کی تلاجی کر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں آخری نبی میرے بعد کذاب ہوں گے دجال ہوں گے یہ کذاب اور دجال کی صفتوں میں اس کی لائن میں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کا آخری درمادہ تھے درمدی اور مسلمان احمد میں ہے حضرت اینس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اور رسالت کے سلسلہ مجھ پہ منقطع ہو چکا ہے میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور صاحب کا انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ کسی عمارت بنانے والے نے بلڈنگ بنائی بڑی خوبصورت بلڈنگ بڑائی لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے حسن کی تاریخیں کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک ایٹ کی جگہ خالی ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ایٹ بھی لگ جاتی یہ بلڈنگ تمام ہو جاتی اور اس کا حسن دوبالہ ہو جاتا فرمایا لوگو وہ آخری ایٹ ایک ایٹ کی جگہ اس بلڈنگ میں باقی تھی اور وہ آخری ایٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر کسی کی کوئی کنجائش نہیں کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجرتو فختمتو الانبیاء میں آیا اور انبیاء کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا میں اس سلسلے کا آخر بھی ہوں اب آئیے دیکھیں مقام محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ مرزا قادیانی کس طرح ڈاکے ڈال کر توہین رسالت کا مرتقب ہوتا ہے کس طرح آپ نے آپ کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بٹھاتا ہے حقیقت الوحی یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے مرزا قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب جس کو قادیان سے ہی شائع کیا گیا ہے اس کے صفحہ 68 پر مرزا لکھتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا نام اس نے نبی رکھا ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے مجھے بھیجا اور میرا نام اللہ نے نبی رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نبی ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے میں خدا کے حکم کے مطابق نبی ہوں اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہگار ہوں گا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں میں اس پر قائم ہوں جب تک اس دنیا میں زندہ ہوں خط بنا میڈیٹر اخبار 26 مئی 1908 میں یہ خط لکھتا ہے گڈیٹر کے نام اور اس میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں میرا نام اللہ نے نبی رکھا ہے سچا خدا وہ ہے اپنی کتاب دافین بلا صفحہ 11 پر لکھتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا میں اس کے رسول ہوں قادیان میں آنے والا اور سچا خدا وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کے قادیان میں بھیجا حقیقت الوحی صفحہ 300 اکام بھی اور اسی کتاب کے اسی صفحے کے اوپر دوبارہ لکھتا ہے جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال گزرے ہیں اقتاب گزرے ہیں اس امت میں لگتا ہے یہ بھی صوفیوں کی برادری کا تھا یہ ابدال یہ اقتاب یہ وحی کا ہے اس کو نہ توحید کا پتا ہے رسالت کا تو اسے پتا ہی نہیں تھا کہتا ہے اس امت میں جتنے اقتاب جتنے ابدال گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو وحیِ الہی میں سے کوئی حصہ نصیب نہیں ہوا جتنا حصہ مجھے نصیب ہوا ہے اللہ نے میرا نام نبی رکھا اور مجھے مخصوص کیا لوگ اس کے مستحق نہیں تھے میں اصل میں اس نبی کے نام کا مستحق تھا اور میرا نام اللہ نے نبی رکھا آئیے مرزا بشیر بشیرودی محمود احمد کے الفاظ سنتے ہیں وہ کہتا ہے انوارِ خلافہ صفحہ پچیس کے اوپر کہ اگر میری گردن کے دونہ طرف پنوار رکھ دی جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو میں کہوں گا تم چھوٹ بولتے ہو بلکہ رسول اللہ کے بعد مرزا غلام احمد نبی بن کر آیا ہے ارشادات مرزا محمود الفاظ البارہ جولائی انیس سو پینٹیس اس اخبار میں مرزا بشیر بیان دیتا ہے میں ببلک اور حکام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت مسیح مععود کو اللہ کا مقدس نبی سمجھتے ہیں اور بنین و انسان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات تو بھی اطلاع نہیں ہے بلکہ یہ رسالت کا سب سے بڑا مجرم ہے سب سے بڑا ڈاکو ہے اور سب سے بڑا گستاخ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور رسالت پر اپنی کرسی جمعنے کی کوشش کی ہے اب کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی یہ باتیں مان لی جائیں جو ہم نے مردہ کی اپنی کتابوں سے حقیقات الوحی اور یہ دوسری کتاب ہمارے پاس تذکرہ یہ بھی مرزا کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو قادیان سے ہی شائع کیا گیا ہے ان کتابوں کو مان لیے جائیں تو ایک عام سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرزا نے یا مرزائی قوم نے الگ کلمہ کیوں نہیں بنایا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں بڑھتے ہیں انہوں نے اپنے کلمہ کے اندر جس طرح کچھ لوگوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ڈیڑھ فٹکا ہے کب از کم یہ ایک فٹکا بنا لیتے کچھ نہ کچھ تو اضافہ کرتے اس کا جواب خود مرزا وشیر دیتے میں لکھتا ہے کہ اگر ہم بفرض یہ مان بلیں کہ کلمہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس میں مبارک رکھا گیا ہے مرزے کا نام نہیں ہے غلام احمد کا نام نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہمیں نیکلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح مععود رسول اللہ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے ہمارا مرزا وہ رسول اللہ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ مرزا نے خود فرمایا جس نے یہ کہا محمد اور چیز ہے مرزا غلام احمد اور چیز ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا بلکہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور اس دنیا کے اندر خاتم الانبیاء آئیں گے دوبارہ مبوس کیا جائے گا جیسے آیت وَآخِرِنَ مِنْهُمْ اس سے ظاہر ہے پس مسیح مععود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اس دنیا میں حجات اسلام کے لئے دوبارہ قادیان میں آئے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کلمت الفصل صفحہ ایک سو اٹھاون مارچ انیس سو پندرہ نمبر چار جلد اٹھارہ آپ نے سنا ہوگا ذاکروں کا بیان کبھی ہے کہتے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں نا خدا نا خدا تو جدہ اکھنے ہاں ہمارا علی نا خدا ہے نا خدا سے جدہ ہے بیچ میں گوچ موچ ہے یہ کہہ رہا کہ ہمارا مرزا غلام احمد وہ مصطفیٰ سے جدہ نہیں ہے بلکہ وہ مصطفیٰ ہی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پکی کنفرم بات اس بات سے ثابت ہو رہی ہے کہ مرزے کا صوفیوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے کیونکہ فنافر رسول کا خیدہ کون رکھتے ہیں صوفیہ کا خیدہ ہے نا فنافر رسول کہ رسول میں فنا ہو گیا رسول ہو گیا وہ کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ سے جدہ نہیں ہوں بلکہ میں بھی وہی ہوں اور وہ بھی وہی ہے ہم دونوں ایک ہی چیز ہے ہمارے اندر میم کی مرولی کا فرق بھی نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے مسیح معود کا آنا دعین ہی محمد الرسول اللہ کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے یہ بات قرآن سے صراحتا ثابت ہے کہ محمد الرسول اللہ دوبارہ مسیح معود کی بروزی صورت اختیار کر کے دنیا میں آئیں گے